نمشکار دوستوں فوٹرون اکیڈمی میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہرش ہے آج میں آپ کو بہت ہی شاندار فیچر دکھانے جا رہا ہوں اس فیچر کو یوز کر کے آپ اپنی پریزنٹیشن کو اور بھی بہتر بنا پائیں گے جی میں جس فیچر کے بارے میں آج بات کروں گا وہ ہے insert objects in powerpoint جی Microsoft powerpoint 2019 ایک software ہے جس میں آپ اپنے visual thought کو ایک slide کا سوروب دے سکتے ہیں اس کے اندر اب آپ Microsoft powerpoint 2019 میں object بھی insert کر سکتے ہیں جی آپ صحیح سن رہے ہیں object بھی insert ہو سکتے ہیں اب object کیا ہوتے ہیں اور کیسے insert ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے بتاتا ہوں آپ کو کی insert object کیا ہوتے ہیں اس کے اندر کون کون سے objects آتے ہیں جی آپ کو Microsoft office میں بہت سارے program ہوتے ہیں جیسے کی excel, word یا کوئی بھی الگ program جو object linking and embedding کو support کرتا ہے وہ آپ insert object کے through add کر سکتے ہیں اپنی presentation میں اب اس میں دو طریقے سے object کو insert کیا جا سکتا ہے پہلا ہوتا ہے linked objects اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی powerpoint slide میں ایک link آ جائے گا جو آپ کی presentation میں embed ہو جائے گا یعنی جو link ہوگا وہ آپ کی powerpoint slide میں ہوگا اور کیونکہ وہ object یعنی جو آپ نے insert کیا ہے وہ آپ کے computer میں ہی ہے اس لئے وہ link کے through direct کھل جائے گا but embedded objects میں کیا ہوتا ہے کہ وہ embed ہو جائے گا یعنی وہ آپ کی slide میں لگ جائے گا تو اس میں link کی ضرورت نہیں ہوتی کئی بار جیسے ہوتا ہے ہم کسی اور computer پہ present کر رہے ہیں یا آپ کو کسی کو بھیجنی ہے وہاں پہ آپ linked objects نہیں کریں گے وہاں پہ آپ embed objects کریں گے تو ابھی ہم بتائیں گے کہ انہیں insert کیسے کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں microsoft powerpoint 2019 میں کہ آپ link اور embed دونوں کیسے کریں گے دوستوں ہم microsoft powerpoint 2019 میں آ چکے ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم insert object کیسے کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں ایک نئی slide بنا لیتا ہوں تو اس والی slide پر آپ right hand click کیجئے new slide آ جائے گی ہم اس کے اندر ایک object insert کر کے دکھائیں گے تو چلتے ہیں insert option پر تو میں insert پہ click کرتا ہوں word art کے ساتھ میں آپ کو ایک یہ point دکھے گا جسے object بولتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے description بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی وہ بھی آپ کو یہی بتائے گی کوئی document ہے یا file ہے یا اسے insert کرنا چاہتے ہیں تو اسے click کیجئے ہم اسے click کرتے ہیں تو ایک tab کھل جائے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس دو option ہوتے ہیں چاہے تو آپ نیا object ڈال سکتے ہیں جو یعنی آپ نیا بنائیں گے یا کوئی file ہے جو already آپ چاہتے ہیں اسے insert کریں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم دونوں آپ کو ایک ایک بار کر کے دکھائیں گے چلیے میں پہلے دکھاتا ہوں ایک نیا کیسے ڈالیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ میں microsoft excel چارٹ ڈالوں تو میں اس پہ click کر دیتا ہوں اور ok کر دیتا ہوں تو دیکھئے یہ insert ہو گیا ہے ایک چارٹ میں چاہتا ہوں اسے edit کروں تو میں اسے double click کروں گا edit existing پہ click کر دیتا ہوں تو آپ دیکھئے یہ اب excel میں چلا گیا ہے تو جیسے یہ cells ہیں یا یہاں پہ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ میں کوئی چیز change کرتا ہوں یا میں 15 کر دیتا ہوں تو یہ اسی time چارٹ میں change ہو جائے گا دیکھئے یہ بھڑ گیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا تو چلیے آگے دیکھتے ہیں واپس میں side میں click کروں گا تو یہ powerpoint میں آ جائے گا تو چلیے آگے دکھاتا ہوں کہ insert object وہ کریں گے جو already ہمارے پاس ہے وہ کیسے کریں گے چلیے دیکھتے ہیں پہلے میں اسے delete کر دیتا ہوں اور دوبارہ جاتے ہیں create from files میں تو browse کرتا ہوں میں نے desktop پہ ایک slide رکھی ہوئی ہے portron academy کی اسے میں ok کر دیتا ہوں تو دیکھئے یہ link option آ رہا ہے اگر link کرتا ہوں تو وہ file link ہوگی آپ کی اس powerpoint slide سے وہ embed نہیں ہوگی یعنی اس کا صرف link آئے گا اور اس کی وجہ سے file کا size بھی چھوٹا رہے گا آپ embed کریں گے تو file کا size بھی بڑھ جائے گا جو آپ کی powerpoint slide ہے اس کا size بڑھ جائے گا بٹ اگر آپ link کریں گے تو اس کا size نہیں بڑھے گا تو میں link کر دیتا ہوں اور ok click کر دیتا ہوں تو دیکھئے microsoft word کا جو document تھا وہ insert ہو گیا ہے میری slide کے اندر مجھے امید ہے آپ کو یہ feature اچھا لگ رہا ہوگا آپ اس کو استعمال کر کے اپنی next presentation کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور objects کو insert کر سکتے ہیں جیسے کہ microsoft excel کے کوئی documents ہیں یا microsoft word کے کوئی documents ہیں یا microsoft powerpoint کے ہی objects ہیں آپ انہیں insert کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں میں جلد ہی آپ کے لئے نئے نئے feature لے کر آتا رہوں گا تب تک کے لئے stay connected نمشکار دوستوں موسیقی ڈیویویویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی